بھائی صاحب سارے پرندے جو ہے نا اندر سے میں باہر لے کے آیا ہوں تو باہر اچھی خاصی جو ہے نا رونک لگ چکی ہے ماشاءاللہ سے اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا سیٹ اپ اور بچے بھی فل انجوائیمنٹ کر رہے ہیں ادھر اور اس نے شوڈ ڈالا ہوئے اچھے والا تو دیکھیں یار کیسے رونک لگی ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ یہ کیا ہے ہماری ڈف کو اوہ یار یہ دیکھو ڈف جو ہے نا زخمی کر دی ہے ان پیریٹ نے بہت زیادہ یہ والی ڈف جو ہے نا وہ پیچھے والی ایک تو گری ہے نا ایک برم برم گری ہے وہ جو ہے نا بہت زیادہ زخمی کر دی ہے ہمارے پیریٹ نے تو اب یار اس کو نکال کے کچھ کرنا پڑے گا تو کوئی نکالتے ہیں لیول یار بسم اللہ الرحمن الرحیم علاقی کرم اور فضل کے ساشی کریے سادہ آشیہ بھی لاکھ کرتے ہیں تو السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ تب میت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ہماری ایک ڈف جو ہے نا وہ ہمارے پیریٹ نے بجیز نے جو ہے نا ڈیمیز کر دی ہے تو اس کو جو ہے نا جلدی جلدی سے نکال لیں گے ہم جلدی سے نکال کے تو ہم کوئی بندبس کرتے ہیں اور یہ تو کام خراب ہو جائے گا ایسے تو کرتے ہیں تو یہ ان کو جو ہے نا بچوں کو کاٹنے کو آتی ہے یہ والی ڈف ڈک ڈف نہیں ڈک تو ڈف کو جو ہے نا ہم علاقہ سے کرتے ہیں یہ تو کام خراب ہو تو پاک ہے ایسا تو اس کا کوئی کرنا پڑے گا ہمیں ایسا کرتے ہیں ہم اپنے بٹیروں کو بلگڑتے ہیں اور بٹیروں کو اسی کیج میں چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے تو چودہ بھی اسی کیج میں رہے گا تو ڈف جو ہے نا اس کیج میں آ جائیں گی تو ایسا جو ہے نا ہم کر دیتے ہیں ابھی تو سب سے پہلے ہم کر لیں چھٹکی سے ابھی بھائی صاحب ادھر طفان جو ہے نا بہت زیادہ آ چکا ہے اس ٹائم میں آپ کو بتا سکوں تو یہ سامنے جو ہے نا کالے بادل بھی آنا شروع ہو چکے ہیں تو اپنے پرندوں کی میں چینجنگ کر رہا تھا ادھر پہ ایک دم سے جو ہے نا پیچھے سے بہت تیز جو ہے نا ہوا چلنا شروع ہو چکی ہے اور نور فاطمہ ڈر گئی ہے ہماری وہ اس وجہ سے یہ دروازہ جو ہے نا ایک دم سے آگے ایسے لگا ہے تو جس کی وجہ سے یہ ڈر گئی ہے تو اب رو رہی ہے اس کو دیکھو اتنی بڑی ہو کے رو رہی ہے اور سادہ سے بھی رہی ہے بڑی درامے پاس آئیے تو بھائی صاحب چینجنگ جو ہے نا میں نے کر لی ہے تو چینجنگ کر کے نا ابھی میں سائیڈ گو آؤں تو یہ دیکھے ادھر سارے پرندے جو ہے نا ہمارے ماشاءاللہ سے موسم انجوائے کریں گے اب باہر ہی ہیں تو موسم انجوائے کرنے رہتے ہیں ان کو تو ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو مٹی بھی جو ہے نا بہت زیادہ اڑ اڑ کے آ رہی ہے ادھر کو تو میں نے پرندوں کو کھولنا تھا آج میں اس لیے تو ان کو باہر لے کے آیا ہوں تو میں نے کہا چلو یار آج جہاں ان کو کھولتے ہیں تو دو منٹ پہلے کچھ بھی ہوا نہیں چل رہی تھی تو اب اتنی تیز ہوا چل رہی ہے کہ اب میں ڈسٹ اپ ہو چکا ہوں کہ ان کو کھولوں کہ نہ کھولوں کیونکہ یار ان کو تربے میں سے باہر نکالنا ہے اب اور دو تین دنوں تک اور بھی چینجنگ کرنی ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا کرتے رہیں گے تو ویڈیو میں آپ نے بنے رہنا ہے جو بھائی سب ان کو دیسگی والا آٹھا ڈالا جا رہا ہے بڑے مزین سے کھا رہے ہیں سارے یہ رکھیں سارے دیسگی والا آٹھا کھا رہے ہیں یا بات فرس ٹائم کھلا رہے ہیں لیکن مزین سے کھا رہے ہیں ویسے جو ہے اچھی کہتے ہیں سارے یہ ہیں جو بھائی سب ان کو دھانا بغیرہ کھلا رہی ہے تو اب ہمارا سیٹ بتائیں کیسا لگ رہا آج کیسا لگ رہا آج آپ کو سیٹم اور موسم بھی جو ہے نا بہت انجوائیمنٹ والا ہے اور پرندوں نے بھی اچھی باری انجوائیمنٹ کی ہے تو ابھی میں سوچا ہوں ان کو اندر لے جاؤں کہ باری سے ہو جائے اور یہ جو ہے نا باری بس باتک سے دردی رہتی ہے اور جل میں کہتا جلدی جلدی سے ان کو اندر ہی رکھتے ہیں تاکہ موسم خراب ہے تو یعنی جلے نہ ہو جائیں تو بیمار نہ ہو جائیں جب کو لینا کر دیا بہت نہیں سارے پرندے لے رہے سکتا اللہ تو ہمارے کسی بچیز میں جو ہے رہا انڈے دینے ہیں تو ابھی مجھے کچھ ایسی سی فیلنگ آ رہی ہے کنفرم نہیں میں کہہ سکتا بیسا میں نے اپنے پرندے اٹھا کے اندر رکھ دی ہے تو ابھی آپ کو وہ بہت رہا تھا بارش نہ آ رہے گئے بارش نہ آ رہے وہی کام ہوا بارش نہ آ گئی ہے ادھر تو پرندے سارے اٹھا کے میں نے ادھر رکھ دی ہے تو ابھی ان کو نہ ان کی جگہ پہ سیٹل کرتے ہیں سارے پرندے جو ہے نہ ادھر آ گئے ہیں ہمارے پرندے سارے اپنی جگہ پہ سیٹل ہو چکے ہیں دپارہ سے یہ دیکھیں دپارہ سے جو ہے نہ سارے اندر رکھ دی ہیں میں نے بارش جو ہے پہلے پل پیز ہوئی ہے کہ میں پرندے جو ہے نہ اندر رکھ دوں اب ہلکی ہلکی سی نورمل سی بارش ہو رہی ہے اور ایسی تیٹی جو ہے نا پھول جو ہے نا آ رہی ہے موں کے اوپر اور ماشاءاللہ سے موسم بھی جو ایمید والا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے جو اینا دیکھتے ہیں کچھ چیزوں بھی چلتے ہیں اپنے چینج کر لیں ہاتھ دولیں بھی نکلتے ہیں ابھی جی بھائی صاحب اس سیٹ اپ پہ ہم پہنچ چکے ہیں تو اس سیٹ اپ سے ہمیں ملا ہے ایک سپرائز تو سپرائز وہ یہ ہے کہ آپ کو گھر جا کے دکھائیں گے اس سے پہلے نہیں دکھا سکتے کیونکہ انبارکنگ کر جا کے کریں گے ایسے تو ہم اس سیٹ اپ پہ تو نہیں دکھا سکتے آپ کو میرے ہاتھ میں ہے میں نے چھتا کے رکھا ہوا ہے لیکن ہے بہت اچھا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کو اپنے سیٹ اپ پہ جا کے چھوڑیں گے ہم تو ابھی بھی آپ ریویو کر لیں سیٹ اپ کا اور موسم بھی انجوائیمنٹ والا ہے اچھا والا تو خواہ بھی چل رہی ہے تو کپڑے پہ چینج کر کے میں جو ہے نا سیدھا ہی کی سیٹ اپ پہ آیا ہوں تو ابھی جو ہے نا فٹا پر چلتے ہیں گھر پہ ابھی بھائی صاحب ڈپے میں جو ہے نا وہ چیفت کو نکل لیا ہم نے تو ابھی لے کے چلتے ہیں گھر کو تو پتہ تھوڑا بہت آپ کو لگی گیا ہونا ہے اتنی بات نہیں تو ویسے چلتے ہیں گھر کو صاحب سپرائز جو آ چکا ہے ہمارے سیٹ اپ پہ تو ابھی جو ہے نا انباکسر ادھر جاگی ہم کرتے ہیں اس کو اب ادھر چھوڑیں گے اپنے کبوتروں کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کیا مہون بنتا ہے صاحب ابھی جو ہے نا انباکسن کرنے لگے ہیں تو یہ ٹیپ سپرائز جو ہے نا ہمیں ملا ہے اور اس کے پر بھاندے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سپرائز جو ہے جو ہے نا اب چھوڑتے ہیں ہم اپنے کبوتروں میں تو کیا بنتا ہے بائی صاحب محول ہے بائی صاحب اس کے سوڑ ہی اندر تو اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سارے کبوتر ہمارے لڑیں گے تو نہیں اس کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں ابھی 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 ادھر آگے دھانا وغیرہ اس نے کھایا ہے دھانا کھا رہا ہے ابھی مزے سے تو دھانا یا جو نیچے گرا ہو ہے وہ ہی کھا رہا ہے وہ ٹرے میں سے دھانا نہیں کھا رہا تو میں کہتا ہوں تو دیکھیں اپنی فی میل کے ساتھ اجسمنٹ ہوتی ہے اس کی کہ نہیں ہوتی میل ہے یا فی میل ہے ابھی یہ بھی نہیں کنفرم مجھے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے فی میل ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں پھر بھی وہ والے کبوتر جو ہے ہے نا ہمارے پرونے والے سارے اس سے ڈھر رہے ہیں پتہ نہیں کیا آئے وہ سارے جو ہے نا اس سے ڈھر رہے ہیں یہ اس کو سمجھ جائے ہیں کوئی الگ چیز تو جتنے بھی ہیں ہمارے کبوتر سارے ڈھر رہے ہیں اس سے بکایا اللہ خیار رکھے آرہے ابھی دیکھ رہا ہوں میں کہ کوئی ایسی کوئی کرنا دے کام یار کوئی اس کا بچارے کا ابھی آیا ہی ہے ہمارے سیٹ اپ پہ بھائی صاحب وہ والی فی میل جو ہے نا اس سے اوپر اٹیک کر رہی ہے وہ یہ والی فی میل اٹیک کر رہی ہے اس کے اوپر وہ دیکھو اس کو بھی مارنا شروع ہو گئی ہے یہ دیا سین ہے بھائی یار وہ جو ہے نا وہ سب کو آگے لگائی رکھتی ہے وہ والی فی میل خیر ابھی ان کو جو ہے نا صبح ہی دیکھیں گے ہم کہ کیا بندہ ہے کیا کنفرم ہوتا ہے ہمارا تو انشاءاللہ اب صبح ہی دیکھیں گے اب تو مارکٹ سے تو میں کافی سارے آپ کو بتا ہے کبوتر میں اسی طرح کا ڈھونٹا رہا ایک ملا تھا لیکن وہ بھائی بھی اسمان پہ باتیں کہہ رہے تھے ٹھیک ہے تو میں نے کہا میں نے نہیں لینا میں ایسے ہی جو ہے نا کرتا ہوں کوئی معاملات سیدھا تو پھر جو ہے نا نیکس انشاءاللہ اچھا جو ہے نا سیٹ اپ پہ لائیں گے کبوتر انشاءاللہ ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے تو اتنا نہیں میں نے کیا پخیر ابھی اس کے ساتھ ہی جیجئے مجھے اجازت تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو تباہ دیجئے گا لائک کرنا بات کریں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا خیار رکھیں گا تباہ کے لیے اللہ